عورتوں میں حیز کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا یہ لڑکیوں کے لیے سزا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت حووہ علیہ السلام کو سب سے پہلے حیز آیا جو اللہ کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی؟ یا حیز کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی اور بنی اسرائیل سے پہلے کیا عورتیں حیز سے پاک تھی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں حضرت عبدالرزاق اور مسند اسحاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما بن ابی بکر سے روایت نقل کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے عورتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ بھی مردوں کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پرہ کرتی تھی مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا تھا پھر ایک دن ایک لڑکی اپنی ایڑیاں اٹھا کر مردوں میں اپنے یار کو دیکھنے لگی اور پھر اس نے یہ روزانہ کا معمول بنا لیا اس کی دیکھا دیکھی سبھی عورتیں اپنی مسجد میں آتی اور پھر ایڑیا اٹھا کر پردے کے اوپر سے غیر مردوں سے تاک جھانک میں لگ گئی چنانچہ ان کو مسجد میں جانے سے ایسے روکا گیا کہ ان پر حیض مسلط کر دیا گیا اب کچھ لوگ اس روایت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہی بنی اسرائیل سے ہوئی جو کہ غلط ہے کیونکہ مفسرین اس روایت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ حیض عام نہیں تھا بلکہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں گناہ کرنے کی اللہ پاک نے ایسے سزا دی کہ چار مہینے تک مسلسل صبح و شام وہ عورت حیض کی کیفیت میں رہی اور مسجد میں آنا بند کر دیا پھر جب اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی تو یہ عذاب ان پر سے ختم ہوا صحیح احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ عورتوں میں حیض کی ابتدا روزے اول سے ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام حیض کا آغاز کیسے ہوا ہے امام بخاری لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ جسے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے امام بخاری مزید لکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوا جبکہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد زیادہ معتبر ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے اور اس لیے بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد میں حیض موجود تھا امام تبری رحمت اللہ علیہ سور بقرہ کے آیت نمبر پچیس کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمان بن زید رحمت اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ہوا کو پہلے حیض نہیں آیا تھا ان کی تخلیق پاکیزہ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ممنوعہ پھل کھایا جس سے ان کو جنت سے نکالا گیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا لیکن تُو نے میری نافرمانی کی اس لئے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا امام تبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے اور ان روایات کو غیر مستند اور ناقابل قبول کہا ہے حیض دراصل ایک تبیاتی مظہر ہے جس سے ہر ماہ عورت بلوغت سے سنیاز تک دوچار ہوتی ہے اور اس کو صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے اسی حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے یہ اللہ پاک کا نظام ہے غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ عورت کے لئے کوئی سزا نہیں ہے اور نہیں یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کی سزا ہے بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لئے عورتوں پر ڈھالی ہے اسی لئے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ عجر و ثواب کے مستحق ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مسئیبت جھیلنے کے لئے ہوئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکالیف کی طرف تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں عورتوں کی تخلیق ہی اللہ پاک نے ایسے کی کہ انہیں حیض آئے ان پر پہلے دن سے ہی لازم قرار دیا گیا جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ عجر کی مستحق ہوگی اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی مرتقب ہوگی امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ نہ تو یہ کوئی سزا ہے عورتوں کی اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حووہ صلی اللہ علیہ پر مسلط کیا گیا اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا بلکہ حیض و حمل تو اللہ پاک کی آزمائیش ہیں عورتوں کے لیے جن کا اللہ پاک بروز قیامت عورتوں کو عجر عطا فرمائے گا یا اللہ ہماری تمام بہنوں کو اس آزمائیش میں صبر و تحمل عطا فرما آمین موسیقی